رحیم موضوع صافی حضرات اسلام علیکم سب سے پہلے ہم آج کی اسپریس کانفرنس میں تشریف لانے پر آپ تمام صافی حضرات کا شکریہ دا کرتے ہیں آج کی اسپریس کانفرنس کا مقصد آپ اور آپ کے توسط سے ملک بھر کے عوام کو لاکھوں کروڑوں مظلوم عوام کے منتخب نمائندہ جماعت اینکیو ایم اور اس کے بانی وقائد جناب الطاف حسین کے خلاف جھوٹے لغو اور بے بنیاد الزامات کے پسے پردہ گھناؤنے مقاضد سے آگاہ کرنا ہے موضوع صافی حضرات اینکیو ایم ایک جمہوریت پسند جماعت ہے جو اگزشتہ انتیس برسوں سے بلدیاتی اور اس دوران ہونے والے تمام عام انتخابات میں حصہ لیتی رہی اور سن کے شہری علاقوں کے عوام کے ووٹوں سے ہر انتخابات میں منتخب ہو کر ایوان بالا سینٹ وقومی اسمبلی واسوبہ اسمبلی اور بلدیاتی ایوانوں میں عوام عوام کی نمائندگی کا بھرپور حق ادا کرتی رہی قادر تحریک جنب الطاہ حسین نے نہ صرف ملک کے مظلوم عوام کو ان کے حقوق کا شعور دیا بلکہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ غریب و متوسط طبقے کے تعلیم یافتہ اور ایماندار افراد کو منتخب ایوانوں میں بھیج کر ملک و قوم پر فرسودہ جاگردارانہ مسلط نظام اور کرپ سیاسی کلچر موروسیت اور پاکستان میں موجود اسٹیٹس کو پر کاریزر لگائی جناب الطاہ حسین کے حق پرستانہ فکر اور فلسفے کے باعث ملک بھر کے مظلوم عوام میں یہ بھی شعور بیدار کیا اور عوام میں بھی یہ شعور بیداری پھیل رہی ہے کہ وہ جاگرداروں اور وڈیروں اپنی نمائندگی کا حق دینے کے بجائے اپنی صفوں سے قیادتیں نکال کر منتخب ایوانوں میں بھیجیں تاکہ اٹھانوے فیصد غریب و متوسط طبقے کے عوام کے مسائل حل ہوں پاکستان میں جمہوریت اور جمہوری ادارے مستحقم ہو اور ملک ترقی و خوشحالی کے راہ پر گمزن ہو ایم کیو ایم اور جناب الطاہ حسین کے حق پرستانہ فکر و فلسفے اور غریب و متوسط طبقے کی حکمرانی کے لیے جد جہد سے ملک و قوم کو لوٹنے والا دو فیصدی مرات یافتہ طبقہ شدید خوف زدہ ہے اور وہ ایم کیو ایم کے قیام کے دن سے آج تک ایم کیو ایم کو ختم کرنے کی سازشوں میں مصروف ہے موزی صافی حضرات جیسا کہ آپ کے علم میں ہوگا کہ ایم کیو ایم کو کچلنے اور سے ختم کرنے کی سازش کے تحت ایم کیو ایم پر جھوٹے منگھڑک اور بے بنیاد الزامات آئیت کیے جاتے رہے ہیں لیکن ہر انتخابات میں سندھ کے شہری عوام ایم کیو ایم کے نامزد امیدواروں کو بور دے کر بھاری اکسیریت سے کامیاب بنا کر ایم کیو ایم کے خلاف آئیت کیے جانے والے تمام الزامات کو یکسر مسترد کرتے رہے ہیں لیکن افسوس کہ ایم کیوم کو حاصل عوامی منڈیٹ نہ ماضی میں تسلیم کیا گیا اور نہ آج تسلیم کیا جا رہا ہے اور ایک مرتبہ پھر ایم کیوم کو ختم کرنے کے لیے نت نئی سازشوں کے تانے بنے جا رہے ہیں آپ اس حقیقت سے بھی واقف ہیں کہ بھتہ خوری عوام اور سرکاری زمینوں پر قبضے چائنہ کٹنگ کے ذریعے پارکوں پر قبضہ کرنے کے الزامات ثابت ہونے کے بعد جن لوگوں کو ایم کیوم کی صفوں سے نکالا گیا تھا آج وہ غدار اپنی ڈیڑھ ایٹ کی مسجد بنا کر ایم کیوم کے خلاف گمراہ پون پروپیگنڈا کر رہے ہیں تاکہ عوام کو ایم کیوم سے بدزم کیا جائے حق پرست عوام نے اس تحریک اور کاجر تحریک کی محبت میں اپنے ہزاروں لال قربان کیے ہیں تو ان جیسے غدار ماضی میں بھی آئے آج بھی آئے ہیں وہ اس حق پرست عوام کو جنہوں نے ہزاروں لال اس تحریک پر نچھاور کیے اس جدوجہد پر نچھاور کیے اس عوام کو ذرہ برابر بھی گمراہ نہیں کر سکتے انہیں بدزن نہیں کر سکتے قابل غور بات یہ ہے کہ ان ضمیر فروشوں کے نام قتل اغوا بھتہ خوری چائنا کٹنگ اور زمینوں پر قبضے کے حوالے سے درجنوں جی آئی ٹیز میں ان کے نام شامل ہیں لیکن حکومت اور بعض خفیہ ہاتھوں کی جانب اہم کیوں کی صفوں سے نکالے گئے ان اناثر کی سرپرستی کی جا رہی ہے اور ان اناثر کے خلاف قانونی کاروائی کرنے کے بجائے انہیں خصوصی تیارے کے ذریعے پاکستان لاکر انہیں ڈیفینس میں واقع کروڑوں روپے مالیت کے بنگلے میں بٹھا دیا گیا ہے کہ مظلوم عوام کے اتحاد کو پارا پارا کرنے کی سازش کو عملی جامعہ پہنایا جا سکے اور اہم کیوں کو ختم کرنے کی سازش کو کامیاب بنایا جا سکے غداری کے عوض ان غداروں کو کروڑوں کا بارہ کروڑ کا بنگلہ ملا آج یہ لوگ جو مختلف چینلوں پر بیٹھ کر یہ دعوے کرتے ہیں کہ ہم نے کرپشن نہیں کی ہم نے ایک روپیہ بھی غیر قانونی طریقے سے نہیں کم آیا تو یہ غدار جواب دیں کہ ڈیفینس میں بارہ کروڑ کا بنگلہ کہاں سے آیا آج ان کے کافلے میں کروڑوں روپے کی جدید اور نت نئی گاڑیاں کہاں سے آئی موزی صافی حضرات ان ضمیر فروش اناثر کی جانب سے تمام تر اخلاقیات تہذیب و شائستگی کو بلعتاق رکھ کر قادر تحریک جناب الطاق حسین کے خلاف زہر افشانی کی جا رہی ہے اور جناب الطاق حسین کی کردار کشی کر کے پر امن عوام کو مشتعل کرنے کی سازش کی گئی تاکہ کراچی کا امن تباہ برباد کیا جا سکے جب پر امن عوام نے اشتیال انگیزی کے جواب میں امن پسندی کا مظاہرہ کیا اور جمہوری انداز میں ایم کیو ایم اور جناب الطاق حسین پر آیت کیے گئے تمام الزامات کو یکثر مسترد کر دیا تو ان اناثر کی جانب سے ایم کیو ایم پر ملک دشمنی کے جھوٹے اور بے بنیاد الزامات آئیت کر کے ایم کیو ایم پر پابندی کا مطالبہ کیا جا رہا ہے جس کی جتنی بھی مضمت کی جائے کم ہے ایم کیو ایم پر پابندی کا مطالبہ کر کے ان زمین فروش اناثر نے اپنا اصل ایجنڈا قوم کے سامنے واضح کر دیا ہے کہ زمین فروش اناثر اپنے آقاؤں اور خفیہ ہاتھوں کے اشاروں پر ناصف مہاجروں بلکہ پاکستان بھر کے مظلوم عوام کے اتحاق کو پارا پارا کرنا چاہتے ہیں بلکہ غریب و مظلوم عوام کی واحد نمائندہ جماعت ایم کیو ایم کو صفحہستی سے مٹانے کی سازش پر عمل پیرا ہیں ایک جانب تو یہ زمین فروش اناثر اپنی مخالف جماعتوں کی عزت کرنے کا درس دے رہے ہیں جبکہ دوسری جانب لاکھوں کرونوں عوام کے ہر دل عزیز محبوب قائد جناب الطاہ حسین کے خلاف بہودہ اور غلی زبان استعمال کر کے عوام کی دلازاری کر رہے ہیں اب ان زمین فروشوں نے جھوٹے اور من گھڑت الزامات کے ذریعے ایم کیوم پر پابندی کا مطالبہ بھی شروع کر دیا ہے آج ایم کیوم اور جناب الطاہ حسین پر جو جھوٹے اور من گھڑت الزامات آئیت کیے جا رہے ہیں ایسے الزامات ماضی میں بھی آئیت کیے جا چکے ہیں اور ایسے الزامات کو ماضی میں بھی حق پرست عوام نے یکسر مسترد کر دیا تھا ماضی میں ایم کیوم پر جناب پور بنانے کا گمراکون الزام آئیت کیا گیا تاہم اس قسم کے الزامات کو تمام میڈیا تمام تاریخ شاید ہے اس قسم کے گمراکون الزامات کو کبھی بھی کسی عدالت میں ثابت نہیں کیا جا سکا اور یہ الزام لگانے والوں نے خود ہی اس کی تقدید بھی کر دی ایم کیوم پر پابندی کا ایم کیوم پر پابندی کا مطالبہ کرنے والے زمیر فروشوں کی پاکستان آمد اور بہتان تراشی کا اصل مہجروں سمیت ملک بھر کے مظلوم عوام کی امیدوں کا مرکز ایم کیوم کو ختم کرنا ہے اور پوری حق پرست عوام کے مرکز اور مہور پوری عوام کے دل جس قائد کے لیے دھڑکتے ہیں جس قائد کے دلوں کی دھڑکن ہیں اس قائد کو اس عوام سے دور کرنے کی سازش ہے تاکہ ملک و قوم پر مسلط فرسودہ جاگردارانہ نظام کے خلاف جاری حق پرستانہ جدوجہد کو ختم کر دیا جائے اور پاکستان میں غریب و متوسط طبقے کی حکمرانی کا خواب شربی نتعبیر نہ ہو سکے موزی صافی حضر آپ یہ غدار جو تین مارچ کو پاکستان میں آئے اس وقت سے لے کر آج تک یہ کہتے ہوئے ان کی زبان نہیں تھکتی کہ اس تحریک کے خاطر ہزاروں لوگوں نے جانے دیں اس تحریک کی خاطر ہزاروں لوگوں نے ظلم و ستم برداشت کیا اس تحریک کی خاطر ہزاروں لوگوں نے جیل کی قید و بن کی صحبتیں برداشت کی اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ کہتے ہیں کہ اس تحریک نے ان کو کیا دیا میں بتاتا ہوں آپ کی پریس کانفرنس کے توسط سے کہ اس تحریک نے ان لوگوں کو کیا دیا ہاں غریب وہ کارکن جس نے اس تحریک سے کوئی عوضہ کوئی مرتبہ نہیں لیا اس نے اپنی جانے بھی دیں اس قوم کے بہتر مستقبل کے لیے اس قوم کو متحد و مضبوط کرنے کے لیے ان غداروں میں نمبر غدار مصطفیٰ کمال جسے اس کا پڑوسی بھی ووٹ نہیں دیتا انہی شہیدوں کی قربانیوں کے عوض وہ ایم پی ایم پی بننے کے بعد آئی ٹی کا منسٹر بنا اور اس کے بعد پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی کا وہ شخص نازم بنا جسے اس کا پڑوسی بھی نہیں جانتا تھا مصطفیٰ کمال تمہیں تمہاری اوقات یاد ہونی چاہیے ان شہیدوں کے خون کی وجہ سے قاجر تحریک کی شفقت محبت شہوانہ روز قربانیوں کی وجہ سے تم ایم پی اے بنیں تم منسٹر بنیں اور تم اس شہر کے نازم بنیں اسی طرح ڈاکٹر سغیر جو اپنی ذاتی بنیاد پر اپنے خاندان کے ووٹ بھی نہیں لے سکتا تھا ایک کونسلر بھی منتخب نہیں ہو سکتا تھا وہ شخص اسی تحریک کے کارپونوں اور قاجر تحریک کی قربانیوں شب و روز محنتوں کی وجہ سے وہ شخص بھی ایم پی اے بنا ایک مرتبہ نہیں دو دو تین تی مرتبہ ایم پی اے بنا اور اس کے بعد تین مرتبہ منسٹر بھی بنا یہ کہتے ہیں کہ اس تحریک نے کیا دیا اسی طرح بلکس مختار ہوں یا افتخار عالم ہوں یا وسیم آفتاب ہوں ان سب کا ایک ہی سلسلہ ہے اگر یہ اپنی ذات میں عوام میں جاتے تو خدا کی قسم ان میں سے ایک شخص بھی ایک کونسلر بھی نہیں بنتا محضرت صافیہ اور اب جب ان غداروں نے ان شہیدوں کے خون کا سودا کر لیا جیلوں میں قیدو بند کی صوبتیں برداشت کرنے والے کارکونوں اور اس تحریک کی خاطر مشکلات پریشانیاں اٹھانے والے کروڑوں عوام کی قربانیوں کو جب انہوں نے داغدار کر دیا تو آگ ہم جتنے بھی اس پریس کانفرنس میں ایم پی ایس بیٹھے ہیں ہم ان کو چیلنج کرتے ہیں کہ اگر تمہیں اپنی مقبولیت کا اندازہ کرنا ہے اگر تمہیں اپنی عوام میں محبت اور پذیرائی کا اندازہ کرنا ہے تو دو اپریل کو دو مائی کو دو جون کو الیکشن ہیں دو سیٹوں پر پی ایس ایک سو سترہ اور پی ایس ایک سو سولہ اسے بھی چھوڑیں ان تمام کے تمام غداروں کو ہم چیلنج کرتے ہیں ہم کسی بے نام پارٹی کے رہنما نہیں ہم کسی بے پرچم پارٹی کے رہنما نہیں ہم قادر تحریک کے کارکون ہیں ہمیں بار بار عوام نے ووٹ دے کر منتخب کیا قادر تحریک پر اپنے اعتماد کا مظاہرہ کیا ہم عوام کے اعتماد کو ٹھیس نہیں پہنچائیں گے اس کے ساتھ ساتھ ہم ان تمام لوگوں کو چیلنج کرتے ہیں وہ کوئی بھی ہلکہ منتخب کریں کراچی کا حیدراباد مربوخاز نواب شاہ سکھر ان پانچوں شہروں میں جس ہلکے کو یہ منتخب کریں ہم میں سے ایک ساتھی بھی ان کے ساتھ مقابلہ کرنے کو تیار ہے انہیں عوام اس الیکشن میں انہیں اندازہ ہو جائے گا کہ عوام میں ان کی کتنی پذیرائی ہے عوام میں ان کی کتنی محبت ہے یا عوام اس دن ان کی زمانتیں ضبط کر کے ان کے موہ پر کالک ملیں گے موضوع صافی حضرات ایم کیو ایم ایک محبے وطن جماعت ہے جسے لاکھوں کروڑوں عوام کی حمایت حاصل ہے اور ایم کیو ایم پر پابندی کے مطالبے کا مطلب لاکھوں کروڑوں عوام کو ملدشمن اور ان کی حبل وطنی پر شک کرنے کے مترادف ہوگا ہم عرباب اختیار اور اقتدار سے مطالبہ کرتے ہیں کہ بانیانے پاکستان کی اولادوں کی حبل وطنی کو مشکوک قرار دینے کی سازش کا نوٹس لیا جائے اور اس سازش میں ملوث اناثر کے خلاف آئین اور قانون کے تحت کاروائی کی جائے ہم ضمیر فوش اناثر اور ان کے سرپرستوں پر واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ حق پرست عوام ایم کیو ایم کے خلاف سازشی حدکنڈوں اور منفی پروپیگنڈوں کی حقیقت سے اچھی طرح واقف ہیں اور وہ جانتے ہیں کہ ظرف و ضمیر کا سودا کرنے والے اناثر کین استحصالی قوتوں کے اشارے پر مظلوم عوام کے اتحاد کو پارا پارا کرنے کی سازش کر رہے ہیں مہاجر مہاجروں سمیت ملک کے ملک بھر کے عوام قادر تحریک التاہ حسین کی قیادت میں ماضی کی طرح متحد ہیں اور گمرہ کون پروپیگنڈوں اور بے بنیاد الزامات سے ملک بھر کے باشور عوام کو گمرہ کرنے کی ہر سازش کو ماضی کی طرح ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا صافی بھائیوں آخر میں ایک اور میں آپ کی توجہ دلاؤں گا وہ یہ کہ مسلسل ایک گردان چل رہی ہے رو کے ایجنٹ رو کے ایجنٹ رو کے ایجنٹ رو سے پیسے لیے مجھے یہ بتائیے کہ متحدہ قومی مومنٹ نے جب سے الیکشن میں حصہ لینا شروع کیا انیس سو ستاسی سے لے کر آج دو ہزار سولہ تک ان انتیس سالوں میں ایم کی ویم نے تمام تر انتخابات میں کامیابی حاصل کی اور ہمارے کروڑوں عوام سمیت دنیا کے لوگ اس بات کے گواہ ہیں کہ ہم نے اپنی گلیوں اپنے محلوں اپنے شہروں کو تعمیر و ترقی دی اسکول بنائے اسپطال بنائے سڑکیں فلائی اوور بریجز بنائے تمام اسپطال تعمیر کیے تو یہ کیسی رو ہے کیسی انٹیلیجنس ایجنسی ہے کہ جو پاکستان کے مخالف ہو اور پاکستان سے محبت کرنے والی سیاسی جماعت کی فنڈنگ کرتی ہو وہ تو ہمیں فنڈنگ جب کرتی جب ہم اس شہر میں اس سندھ میں بریجز اڑا رہے ہوتے فلائی اوور تباہ کر رہے ہوتے سرکاری تنصیبات کو نقصان پہنچا رہے ہوتے یہ کیسی ملک دشمن رو ہے کہ وہ ملک سے محبت کرنے والی سیاسی جماعت کیوں فنڈنگ اس لیے کر رہی ہے کہ شاید ہم پاکستان کے خلاف بات کر رہیں گے اگر ہم کراچی کو پاکستان سے علیدہ کرنے کی سازش پر ہوتے تو کیا ہم پورے پاکستان میں تنظیم سازی کرتے ہم کروڑوں عربوں روپے کے پی کے پنجاب گلگت بلتستان بلوچستان کشویر میں خرچ کرتے کیا ہم کروڑوں عربوں روپے وہاں کی تنظیم سازی پر جا کے خرچ کرتے ساسی بھائیوں آپ کے توسط سے ہم عوام کو اور سب کو یہ بتانا چاہتے ہیں ہم کل بھی محبت وطن تھے ہم آج بھی محبت وطن ہیں ہمارا کل بھی روح سے کوئی تعلق نہیں تھا ہمارا آج بھی روح سے کوئی تعلق نہیں تھا یہ ایک مقصود مینڈ سیٹ کا ایجنڈا ہے کہ ایم کیو ایم کو کبھی بھی پیس فل ماحول میں سیاسی سرگرمیہ جاری اور ساری نہ رکھنے کی اجازت دی جائے اگر ایم کیو ایم کو آئیڈیل کنڈیشن دے دی انہیں فیورٹ کنڈیشن دے دی انہیں پور امن سیاسی ماحول فرام کر دیا تو پھر یہ اسی طرح پورے پاکستان میں پھیل کر پورے پاکستان کے اٹھانوے فیصد غریب اور متوسط طبقے کو ایک پرچم تلے اگر جمع کر لیں گے تو پھر نیشنل اسمبلی اور پاکستان کی تمام صوبہ اسمبلیوں میں حد پرستوں کی حکومت ہوگی اس ٹارگیٹ سے روکنے کے لیے ایک وقفے کے بعد دوسرا دوسرے کے بعد تیسرا تیسرے کے بعد چوتھا سازشی حد کنڈا استعمال کیا جاتا ہے موزید ساتھیوں اس کے ساتھ ساتھ آخر میں میں آپ تمام لوگوں کا شکریہ دا کروں گا کہ آپ لوگ تشریف لائے اور آپ تمام لوگوں نے اس پریس کانفرنس کی کوریج کی میرے ساتھ میرے دیگر اور ساتھی بھی موجود ہیں اگر آپ کو کوئی سوال کرنا ہے کوئی بات کرنی ہے دیگر ساتھی بھی یہاں موجود ہیں وہ بھی آپ کے سوالوں کا جواب دیکھیں دیکھیں جو لوگ تحریک میں شامل تھے دو ہزار تیرہ میں جب ان کے خلاف بہت سارے الزامات سامنے آئے اور آپ تمام لوگ گواہ ہیں قادر تحریک نے ایک مرتبہ نہیں درجن و مرتبہ میڈیا کے ذریعے چینلز کے ذریعے ان کی جانب سے جو کرپشن تھی زمینوں پر قبضے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہنا میں چینل کٹنگ کے ایشیوز تھے قادر تحریک نے میڈیا پر آکے بابانگے دہل کہا اور اس کے بعد یہ تمام لوگ مو چھبا کر ملک سے فرار ہو گئے اور جب یہ اگر انہیں کوئی اختلاف تھا تحریک سے یا قادر تحریک سے اختلاف کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے ایک سوبرپن ہوتا ہے پوری دنیا میں ایک نظام رائج ہے کہ ایشیوز کی بنیاد پر آپ اختلاف کریں کسی کے کردار کشی نہ کریں کسی پر مغلزات نہ بکیں اور کسی کے کردار کردار کو داگدار بنانے کی کوشش نہ کریں ہم نے یہ انتظار کیا کہ شاید اب یہ سنبھل جائیں یہ مغلزات بکنا بند کر دیں یہ غلی زبان کا استعمال بند کر دیں جب ان کا یہ کردار بڑھتا چلا گیا تو لا محلہ اب ہم نے بھی یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہر فورم پر ہر جگہ ہم ان کی جانب سے استعمال کی جانے والی غلی زبان اور بہودہ الفاظ کا بھرپور جواب دیں گے ہم میں سے کسی سے بھی ان کا ماضی ڈھکا چھپا نہیں ہے یہ لوگ جب تحریک میں شامل نہیں تھے میں ان کے پرانے لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو کہتے کہ ہم تیسٹی سال پیٹس پیٹس سال سے تحریک میں تھے تحریک میں شامل نہیں تھے اس وقت کا بھی ان کا حال کم از کم میں تو اچھی طرح جانتا ہوں کہ ان کی ان کی کیا اپنی کنڈیشن تھی ان کے خاندان کی کیا حالت تھی تحریک میں آئے قائد کا دامن تھاما قائد نے ان کو عزت بخشی انہی میں سے لوگ امینے بھی بنے انہی میں سے لوگ امیٹی ایو بھی بنے رابطہ کمیٹی میں آئے کنوینر بنے ڈپٹی کنوینر بنے اگر یہ صرف اختلاف کی حد تک رہتے ہم انہیں غدار نہیں کہتے لیکن چونکہ انہوں نے شہیدوں کے خون خون سے غداری کی ہے ہزاروں کارکنان کی قید و بدن کی صحبتوں کو انہوں نے یکسر مسترد کیا ہے قائد تحریک الطاف بھائی کی مسلسل کردار کشی کر رہے ہیں ایمینے ایس ایم پی ایس کارکنان کو ٹیلی فون کیے جا رہے ہیں شمولیت کے لیے اگر ہم نے ٹیلی فون کرنے شروع کر دیے آپ کے توسع سے میں یہ بھی کہتا ہوں اگر ہم نے ٹیلی فون کرنے شروع کر دیے اگر کارکنان نے ٹیلی فون کرنے شروع کر دیے حق پرست عوام نے ٹیلی فون کرنے شروع کر دیے تو پھر انہیں پھر کراچی سمیت کہیں بھی جائے پنان نہیں ملے گی ہم پرامن لوگ ہیں ہم نے پرامن سیاست کی ہے اور اسی پرامن سیاست کا نتیجہ ہے کہ انیس سو ستاسی سے لے کر دو ہزار سولہ چل رہا ہے ان انتیس سالوں میں مخالف ان کو برداشت کیا ہے ایشیوز کی سیاست ہم نے کی ہے مغلزات کی بہودہ من گھڑت سیاست کبھی بھی ہم نے نہیں دی ایک مدارش ضرور کروں نا ویسے تو سین بھائی نے تمام پوائنٹس کبر کر دی ہیں پاکستان میں بدنصیدی یہ ہے کہ ایک فیشن بن چکا ہے کہ آپ کا سیاسی اختلاف ہو باپ اپنے مخالف کو یا تو رو کا ایجنٹ کہہ دیں یا اس پہ آرٹیکل چھے کا مطالبہ کر رہے ہیں اور یہ دونوں انظامات سیاسی اختلافات کی مناب پر ہر پارٹی ایک دوسرے پر لگا رہے ہیں اور اگر آپ پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں کو دیکھیں چاہے وہ بی بس پارٹی ہو ایم ایل این ہو تحریک انصاف ہو جماعت اسلامی تو کونسی ایسی جماعت ہے جس پر ملک دشمنی کے انظامات نہیں لگیں متحدہ قومی مومنٹ سے زیادہ سنگین انظامات اس ملک کی تمام جماعتوں میں لگیں اور میں اپنی ضمیر کی آواز پر یہ تمام ساتھییں بیٹھیں اور بڑے بسوخ سے ہم یہ بات یہ کیا علمیہ ہے کہ اس ملک کی عدالتوں میں اور عوام کی عدالتوں میں ہم ہر دفعہ سرکرو ہوتے چلے آئیں جس ملک کے مروضہ قوانین ہیں اس میں ہم ہر دفعہ سرکرو ہوتے چلے آئیں عوام کی عدالتوں نے ہمیشہ کامیاب قرار دیا ہے اور جب اپنا غرض اور اپنی مطلب تھی تو اس ملک کی تمام جماعتوں نے نائن زیرو کا رخ کیا اور ماضی قریب میں جب لندن میں کیسز چل رہے تھے منی لانڈرنگ کے کیسز چل رہے تھے ڈاکٹر عمران فاروق بھائی کے قدل کی تحقیقات کی کیسز چل رہے تھے تو صدارتی انتخابات کے بوٹ لینے کے لیے بھی متحرہ قومی مومنٹ چیئرمنٹ سینٹ کے لیے بوٹ لینے کے لیے بھی متحرہ قومی مومنٹ تو اس کا مطلب ہے کہ اگر اتنی بدنام زمانہ جماعت ہے جس پر اتنے سنگین انظامات ہیں تو اپنی ضرورت کے تحت تو سب لوگ یہاں پر آ کر اس دروازے پر ماتھا ٹکتے ہیں لیکن جب اس پر الزام تراشی ہو جب اس سے کام نکل جائے تو اس کے بعد پر رو اور پر آرٹیکل چھے آ جاتا ہے میں یہ بات ان تمام لگوں کو یہ واضح کر دینا چاہتا ہے یہ سردار صاحب بیٹھیں پوری زندگی پاکستان کی خدمت کی انہوں نے چیف سیکٹری رہیں کمیشنر رہیں مختلف عدوں پر انہوں نے پاکستان کی صوبے کی خدمت کی کیا یہ راک ایجنٹ لگتے ہیں ہم تمام لوگوں کے والدین نے اس ملک کی خدمت کی ہے تیسری نسل ہماری پاکستان کے لیے خدمت کر رہی ہے پوری زندگی ہماری آپ صحافیوں کے سامنے پاکستان کے تمام اداروں و عدالتوں کے سامنے آج رو صدیقی صاحب میں اور ہمارے اور مختلف ساتھی ستائیس مقدمات میں آدازلتوں میں وطن غداری کا مقدمہ بھگا کریں کیا کسی کو یہ بات نہیں معلوم ہے کہ یہ منگڑا جھوٹے الزامات ہیں کیا الزامات کی بنیاد پر میں اور رو بھائی فانسی لگا لیں اپنے آپ کو کیا الزامات کی بنیاد پر باقی جماعتوں نے کیا اپنا کام بند کر دیا کہ الزامات کی بنیاد پر باقی جماعتوں کے خلاف غداری کے مقدمے درج ہوئے میں اپنی بھرپور زمیر کے آواز پر اپنا تمام ساتھیوں کی پوری امکیم کی نمائندگی کرتے میں کہتا ہوں ہم سب کو ستر ستر ہزار ووٹ پڑھیں وہ ووٹ اس لیے نہیں پڑھے کہ ہم رو کی ایجنٹی کریں وہ ووٹ اس لیے پڑھیں کہ ہم اس ملک کی خدمت کریں اور ستر ستر ہزار لوگوں نے لاکھ ووٹ امکیم کو دیئے جو محب وطن پاکستان کے لوگ ہیں جو پاکستان سے پیار کرنے والے ہیں میں یہ بھی گدارش کرنا چاہتا ہوں کہ آج انتہائی خوفناک قسم کے کراچی میں بدمنی کے اوپر بھیانک قسم کی جیائیٹیاں مندر عام پہ آ رہی ہیں لیکن ان لادلوں کے قتل عام پر ان کے اعترافات پر کسی کے موں میں کوئی زبان ہی نہیں یہ پورا ملک خاموش ہے کراچی بدمنی کی ساری ذمہ داری اتنی جیائیٹی جانے کے بعد بھی انگلیوں کا رخ صرف امکیم پر ہے ہر دفعہ انتخابات میں امکیم اس لیے نہیں جیتی کہ ہم اپنوں ووٹروں کو جا کے کہیں کہ پچھلے سال ہم نے ایک ہزار آدمی مارے تھے اس بار انشاءاللہ دو ہزار مارے گی کون سی جماعت ووٹ لیتی ہے یہ بات کہتے ہیں پاکستان کی کون سی جماعت اور جہاں تک کرمینل آیڈیشن کی بات ہے کیا باقی جماعتوں میں کرمینل نہیں کون سی جماعتیں جو کرمینلز کو نکالتی ہے لیکن کرمینلز کو نکالیں بھی ہم کرمینلز سے اپنے آپ کا لا تعلق بھی کریں لیکن باقی جماعتیں دودھ کی دلی ہیں الزام تراشیوں میں صرف امکیم اور امکیم کے تمام عراقین میں آخر میں یہ بھی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھئے بار بار حب الوطنی کا ٹیسٹ اور بار بار حب الوطنی کا انتیان ہم پاس کر کر کے تھک گئے ہمارا تن مندھن اس ملک کے لیے اس شہر کے لیے اس صوبے کے لیے اور جو حلف ہم نے بیشت امپی ایز اٹھایا کیونکہ آج امپی ایز بیٹھیں تو ہمارے حلف میں اس جماعت میں جس کے اوپر الزامات ہیں اس جماعت کے قائد جس پر الزامات ہیں اس نے ہمیں متوسط تکے سے منتخف کرا کر آئین پاکستان اور اسلامی نظریات کے اوپر حلف دینے کے لیے اسیمیوں میں بھی جائے اور ان حلف کی آج تک ہم پاسداری کر رہے ہیں اور مرتے دم تک کرتے رہے ہیں ہم اپنے اوپر تمام وطن غداری کے الزامات کو مسترد کرتے ہیں اور اس ملک کے اداروں اس ملک کے عدالتوں سے بھی اور حکومتوں سے خاص طور پر جو اس وقت بڑی پرسرار طریقے سے خاموش ہیں یعنی صوبائی حکومت بھی خاموش ہے وفاقی حکومت بھی خاموش ہے ابھی تو ووٹ لی ہیں صدارت کے ہم سے ابھی ووٹ لی ہیں چیئرمنٹ سینٹ کام سے یہ ایم پی ایز ہم نے ووٹ ڈالیں تو میں انہیں یاد دلانا چاہتا ہوں کہ آپ نے جن ایم پی ایز سے ووٹ لیا ہے وہ اس ملک کے منتخب محبت وطن نمائن دے تو خدارہ اس قسم کی الزام تراشیوں اور اس فیشن کو بند کریں یہ آرٹیکل چھے کسی کے گھر کے کوئی رول نہیں ہے آئین پاکستان ہے یہ وطن غداری کے الزامات یا ملک دشمن ایجنسیوں کے نیچنل ٹی وی پہ بیٹھ کے نام لینا یہ پاکستان کی خدمت ہو رہی ہے کون خوش ہو رہا ہے ان الزامات سے کون خوش ہو رہا ہے ان الزامات سے کیا ملک دشمن ایجنسیاں کیا ان الزامات پر جو پاکستان کے سب سے بڑے شہر کی جماعت پہ لگ رہے ہیں پاکستان کی چوتھی بڑی قومی جماعت پہ لگ رہے ہیں کیا ملک دشمن ایجنسیاں اس پہ حس نہیں رہی ہوں یا ملک کی خدمت ہو رہی تو میں یہ گزارش کروں گا خدا کے واسطے اختلاف و اختلاف تک رکھیں دشمنی میں نہ بدلیں دشمنی میں نہ بدلیں ہمارے آباؤ اجداد کی قرمانیاں اور ہماری آل اولاد کے اوپر ان کی قرمانیاں اور ان کی حب الوطنی بے شک نہ چاہیں اچھا اس میں یہ آخری پیراگراف جو پریس کانفرنس کا تھا ایک ایشو رہ گیا تھا کہ جس میں ایک ہمارا مطالبہ ہے اپیل ہے ایم کیو ایم ایک محبت وطن جماعت ہے جسے لاکھوں کروڑوں عوام کی حمایت حاصل ہے اور ایم کیو ایم پر پابندی کے مطالبے کا مطلب لاکھوں کروڑوں عوام کو مددشمن اور ان کی حب الوطنی پر شک کرنے کے مترادف ہوگا ہم ارباب اختیار اور اقتدار سے مطالبہ کرتے ہیں کہ بانیان پاکستان کی اولادوں کی حب الوطنی کو مشکوک قرار دینی کی سازش کا نوٹس لیا جائے اور اس سازش میں ملوث اناثر کے خلاف آئین اور قانون کے تحت کاروائی کی جائے ہم ضمیر فروش اناثر اور ان کے سرپرستوں پر واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ حق پرس عوام اینکیوں کے خلاف سازشی ہتکنڈوں اور منفی پروپیگنڈوں کی حقیقت سے اچھی طرح واقف ہیں اور وہ جانتے ہیں کہ ذرف و ضمیر کا سودھا کرنے والے اناثر کن استحصالی قوتوں کے اشارے پر مظلوم عوام کے اتحاد کو پارا پارا کرنے کی سازش کر رہے ہیں مہاجروں سمیت ملک بھر کے عوام قادر تحریک جناب علتہ حسین کی قیدت میں ماضی کی طرح متحد ہیں اور گمراکن پروپیگنڈوں اور بے بنیاد الزامات سے ملک بھر کے باشعور عوام کو گمراہ کرنے کی سازش کو ماضی کی طرح ناکامی کے سامنا کرنا پڑے گا مجھ سمیت ہم جتنے بھی ایم پی ایز یہاں پر بیٹھے ہیں ہم اپنی عوام کو یہ یقین دلانا چاہتے ہیں کہ ہماری عوام عوام نے قادر تحریک علتہ حسین بھائی کے نام پر اس تحریک کے نام پر تحریک کے مشن و مقصد کی خاطر ہم تمام لوگوں کو ووٹ دے کر ہم میں سے کئی ایسے ایم پی ایز ہیں جو ایک مرتبہ نہیں کئی کئی مرتبہ ہمیں عوام نے منتخب کیا انشاءاللہ تعالی ہم عوام کے دیئے گئے ووٹوں کی پاسداری کریں گے ان کے ووٹوں کی ووٹوں کو امانت سمجھتے ہوئے اس کی حفاظت کریں گے اور انشاءاللہ تعالی ماضی کی طرح آج بھی قادر تحریک علتہ حسین بھائی کے ساتھ ہر قسم کی مشکل اور سخت سبر آزمہ حالات میں بھی قادر تحریک علتہ حسین بھائی کے ساتھ چلنے کی پوری پوری ہم کوشش کریں گے اور اس کے ساتھ ایک چیز اور میں بتاؤں کہ دوسرے غدار وہ جو انیس جون انیس سو بیانوے کو جنہوں نے غداری کی انہیں بھی انہیں یعنی تقریباً چوبیس پچیس سالوں کے دوران عوام نے ایک مرتبہ نہیں درجن و مرتبہ انہیں مسترد کیا لیکن انہیں بنانے والے انہیں سہرہ دینے والے انہیں پالنے والے اناثروں نے آج بھی کراچی کے کچھ علاقوں میں انہیں زندہ رکھا ہوا ہے لانڈی کورنگی میں آج بھی ایم این ایس کو ایم پی ایس کو حق پرست بلدیاتی چیئرمین وائس چیئرمین کانسلر اور کارکنان کو ایپی ایم ایسوں کے حدداران کو دھمکیاں دے رہے ہیں ٹیلی فون کر رہے ہیں کہ ایم کیوں کو چھوڑو ہمارے طرح شامل ہو جاؤ تو یہ اس قسم کی روش اس قسم کی پالیسی اور اس قسم کی دھونز دھمکی سے یہ عوام اور اس عوام اس تحریک کے کارکنان نہ ماضی میں ڈرے تھے نہ ماضی میں جھکے تھے نہ ماضی میں دبے تھے کیونکہ ہم ان بانیاں نے پاکستانوں کی اولاد ہیں جنہوں نے بیس لاکھ جانوں کی قربانی دی تو یہ پاکستان بنا ہم نے اس پاکستان کی خاطر اپنی ابا و جداد کی زمینیں چھوڑیں قبرستان چھوڑا اپنے گھر باہر نوکریاں چھوڑی پہلے پاکستان بنایا پھر ہم اس پاکستان میں آئے بنے بنے پاکستان میں ہم نہیں تھے ہمیں دوسروں سے زیادہ اس پاکستان سے محبت ہے اس پاکستان سے انسیت ہے تو کوئی ہمیں اتنا کمزور نہ سمجھے بہت پاس دیکھیں دیکھیں یہ کہتے ہیں کہ الطاو بھائی نے کارکنوں سے ان کو پٹوایا یہ کہتے ہیں نا قائد تحریک الطاو حسین بھائی نے ان کی کرپشن لوٹ مار سے کارکنان کے سے بات کی تھی میڈیا گواہ ہے میڈیا پر بھی مختلف چینلز میں الطاو بھائی نے بیبانگے دہل یہ ساری چیزیں رکھی ہم نے تو نہیں چھپایا یہ سارے لوگ اس کے بعد ایک ایک کر کے مرک سے غائب ہو گئے اب اگر ان کا ضمیر اتنا ہی جاگہ ہوا تھا اتنا ہی صاف تھا تو تیرہ سے دو ہزار سولہ تک کس بات کا یہ انتظار کرتے رہے ایک بات دوسری بات یہ کہ آپ اس وقت کے اخبارات اٹھا کے دیکھ لیں مجھے ابھی اس کی ڈیٹ یاد نہیں ہے وہ میڈیا آپ نکال سکتے ہیں جس میں ایم کیوں کی طرح سے خبر ہے کہ ایم کیوں کی رابطہ کمیٹی نے فیصلہ کیا ہے کہ جو لوگ کرپشن میں زمینوں پر قبضے میں اور یہ چینہ کٹنگ میں ملوث تھے ان کے خلاف انکواری کر کے ان کا پورا ریکارڈ تیار کیا جائے گا یہ اس وقت بھی تو کاجے تحریک الطاف حسین بھائی نے ہماری صفوں میں کبھی بھی کسی کی کرپشن لوٹ مار پر پردہ تحریک نے نہیں کیا ہمارا اپنا ایکاؤنٹیبلیٹی کا سسٹم ہے اب انہی لوگوں کے خلاف جو لوگ کہتے تھے کہ یہ قتل میں ملوث ہیں کہتے ہیں نا یہ لوگ زمین کی بندر باٹ تو ان لوگوں کو اتنی شانوں شوکت سے لا کر پریس کانفرنس ہیں ایک کسی ملک کے راجے مہاراجے سربرا سے بھی بڑھ کر جو انہیں یہاں نمود و نومائش کے لیے پیش کیا گیا ڈھائی ڈھائی گھنٹے ٹین ٹین گھنٹے لائف پریس کانفرنس ہیں کوئی اس میں انٹرپشن نہیں کوئی کمرشل نہیں اگر یہ باتروم میں بھی جا رہے ہیں تو میڈیا ان کے پیچھے پیچھے کے اب یہ باتروم میں جا رہے ہیں اب یہ کھانا کھا رہے ہیں اب ان کا کافلہ حدراباد کیلئے چل پڑا ہے اب ان کا کافلہ تو بھائی جو لوگ جنہیں آپ ہی مجرم کہتے تھے تمام سیاسی پارٹیاں ان کے بارے میں کہتی تھی آج انہیں اتنے عزت افضائی والا مقام کیوں دیا جا رہا ہے یہ سوچنے کا مقام ہے یہ ہم آپ کے توسط سے پورے ملک کو بتانا چاہتے ہیں کل جرگہ تھا سلیم صافی کا اس میں چار لوگوں کو سلیم صافی لے کر بیٹھے تھے سلیم صافی کے ماضی کے آپ پروگرام اٹھا کر دیکھ لیں ان میں سے کتنے لوگوں کے بارے میں سلیم صافی نہیں باتیں کی ہیں کل کتنے ہنس ہنس کے لہک لہک کے بڑے پرفضہ انداز میں بڑے خوشگوار انداز میں ان سے گفتگو ہو رہی تھی اور ایم کے ان کے پر مقلزات بکوائی جا رہی تھی تو یہ اس قسم کا رویہ بہتر حالات کو کبھی بھی جنم نہیں دیتا دیکھیں ایک بات سہلے تو یہ دیکھیں کہ کرپشن جتنے بھی معاملات اس ملک کے اندر اس سے پہلے بھی ماضی میں بھی بڑی سنگین اسٹوری آئی ہیں لندن کی پروپٹیز دبائی کی پروپٹیز بیرون ملک پیسہ منی لانڈرنگ اس پہ تو دے بند سے مختیرہ قومی مومنٹ واحد وہ جماعت ہے جس کا نہ کبھی نام آیا نہیں کرپشن میں اس کا کوئی حصہ ہے اس کے باوجود جن کا عملی طور پر حصہ ہے مختلف لیگ چاہے پانامہ لیگو یا کوئی لیگو یا وکی لیگو جہاں ثبوت موجود ہیں جہاں میڈیا نے ڈاکومنٹ دکھایا اور اربو روپی کی پروپٹیز دکھائی ہیں ان کے اوپر اتنی خاموشی اور اتنی پروسرار خاموشی آ جاتی ہے نہ تحقیقات ہوتی ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں ملک دشمنی ہے یہ کہ پاکستان کے عوام کے ٹیکسٹوں کا پیسہ لے کر پاکستان کے عوام جو بھی ادارے اس کی تحقیقات کر رہے ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شفاف طریقے سے تحقیقات ہونی چاہیے اور ہمیں امید ہے کہ کبھی نہ کبھی اس ملک میں اصل جو جرم ہے جو پاکستان کو بیچنے کا جرم ہے اس کی تحقیقات ہوں امکیم اس کے ساتھ کریے جہاں تک بات ہے کسی بھی پارٹی کو ریپلیس کر دینا دیکھئے میں ایک بات بتا دوں ماضی میں یہ کوششیں پیپس پارٹی کے ساتھ بھی ہوں ماضی میں یہ کوششیں اس سے پہلے بھی ہوں کسی بھی جماعت کو آپ ریپلیس نہیں کر سکتے عوام کی عدالت سب سے بڑی اگالت ہے ہاں امکیم کو اگر آپ نے ختم کرنا ہے تو امکیم کے سارے ووٹروں پر ووٹ ڈالنے پر بابندی لگا دیں وہ ووٹر لسٹیں ہم آپ کو دے دیتے ہیں کہ کتنے لوگ ہمیں ووٹر دیتے ہیں ہمیں پتہ ہے ہمارے ووٹر وہ دے دیتے ہیں ان کے نادرہ سے سارتی کارٹ کینسل کر آئے ہیں ان کے ووٹ ڈالنے پر بابندی لگائیں ہم سب کو ڈسکوالیفائی کر دیں پھر کراچی سے چار چار سو ووٹر لے کے جیت جائیں یہ ہے باہد اس کے علاوہ اور کوئی عل نہیں ہے عوام کی عدالت میں ہم بار بار جاتے کہ ہیں عوام کی عدالت کیا عوام کا مینڈٹ نہیں ہے کیا کراچی کے مینڈٹ میں اور کیا پنجاب کے مینڈٹ میں فرق ہے کہ لاہور سے جیتنے والے میں اور کراچی سے جیتنے والے میں فرق ہے کیا پشاور سے جیتنے والے میں اور کراچی سے جیتنے والے میں فرق ہے کہ یہاں کے ووٹ پہ کسی اور کلر کا نشان ہے کہ یہاں کے یہاں کے شناختی کارٹ پہ کوئی اور نشان لگا ہوا ہے ووٹر پورے ملک کا ووٹر مقدس ہے ووٹ کا احترام ہے جمہوریت کا احترام ہے جب ہم یہاں سے منتخب ہوتے ہیں تو ہمارے منڈٹ کا احترام کرنا چاہیے اور ہم اپنے ہی منڈٹ کے لیے ہیں بیٹھیں یہ کیا مزاق نہیں ہے کتنی بڑی جماعت جس نے ملک کی اتنی خدمت کی ہو دہشتگردی انتہا پسندی کی خلاف کھڑی ہوئی ہو تالیمنیزیشن کی خلاف کھڑی ہو دائش کے خلاف کھڑی ہو اُت جماعت کے اوپر ساری دنیا کے جیڈ بلیک دہشتگردوں کی الزام تراشی جو نا وہ جماعت پہ لگا دیجئے یہ آج لادلوں کی جو آج آپ کے سامنے جائیٹیز آ رہی ہیں کتنے ٹاک شو ہو رہے ہیں کتنی اس پہ لبکشائی ہو رہی ہے کیسے کیسے سنگین الزامات نکل کے باہر آ رہے ہیں کراچی میں ہزاروں لوگوں کو مارنے کی وجوہات بیان کی جا رہی ہیں زمینوں پہ قبضے کی وجوہات بیان کی جا رہی ہیں پیسہ کس طرح لانچوں کے ذریعے جا رہا ہے وہ بیان کی جا رہی ہے اس شہر میں دوہزار آٹھ کے بعد جس طرح خون کی ہولی کھیلی گئی ہے وہ بیان کی جا رہی ہے لیکن کیا اس شہر کی ساری بدعملی کی ذمہ دار ایمکیم ہے اور اگر ایمکیم ہے تو سب کی پھر خاموشی کا حساب بھی تو دینا ہوگا یعنی ایک ایمکیم سب کچھ کر رہی تھی باقی سب ہاتھ بان کر موہ پہ انگلی رکھ کے خاموش بیٹھے ہوئے تھے کسی کا کوئی فرض نہیں تھا پھر وہ اس خاموشی کا حساب کون دے گا میں یہ سبجھتا ہوں خدا کے باس دے ہم اپنے ضمیر کی آواز کے تحبیان رہیں الزام تراشنگ اور سلسلہ بند ہونا چاہیے ہزاروں لوگوں کے ووٹوں کی جلازاری ہو رہی لوگوں کا ووٹ پر سے اعتماد اڑیا تو بڑی مایوسی پھیلے گی جس کو مقابلہ کرنا ہے کراچی میں پانسو جماعت امکیم کے خلاف حصہ لیتی ہیں پانسو ایک حصہ لیلیں کوئی مسئلہ نہیں ہر نشست پر امکیم امکیم کے نمائن دیں غریب متوسط طبقے کے نمائن دیں ہم ہر جماعت کے ساتھ جمہوری طور پر مقابلہ کرنے تیار ہیں اور اب تو میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ کراچی میں ہونے والے انتخابات پورے پاکستان کے سب سے شفاف ترین انتخابات ہوتے ہیں پورے پاکستان کے سب سے شفاف انتخاب اگر اب کہیں ہوتا ہے تو وہ کراچی میں ہوتا ہے یہ میں نہیں ہوتا ہے متحدہ قومی پاکستان سمیل پارٹی کے جو اسلامات ہیں اس کے جواب دینے کے لیے آپ لوگ بیٹنے ہیں امکیو پیٹنے کے امکیو پیٹنے کی بھی ادائیت ایک امکیو پجاز کے لیے وہ پریس کانسنس ہے اہم پریس کانسنس ہے امکیو پریس کانفرنس ہے یہ نہیں ہے کہ پوری قوت کے ساتھ یہ تین چار یہاں بھی بیٹنے ہیں اور دو تین ہیں ہیدر آباد ہیں میرے کو خاص ہیں آپ رابط کمنٹ کے آرے ہیں آپ کو بریٹ کر دیں پورا شریف دیکھیں پھر وہی بات ہے میں پھر دوبارہ گزارش کروں اس کو بینڈ اپ کرتا دیکھیں الزام تراشیوں سے سیاست نہیں ہوتی سیاست عمام کی مقبولیت سے ہوتی عمام کی قبولیت سے ہم آپ کو صرف یہ بتانا چاہتے ہیں کہ الزام تراشیوں کو یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے ہماری طرف سے کبھی پہل نہیں ہوئی کسی جماعت کے لیے پہل نہیں ہوئی لیکن ہر دفعہ وہ گریوی گرہ پر سب پہلے ہمارے پر کود گیا یعنی جس کو آپ دیکھ لیں جماعت اسلامی پی برس پارٹی پی ٹی اے وہ تبدیلی اور یہ جو ایک اور بات یہ جو بکٹے کرانے کا سلسلہ یہ بھی درہ کلیر کر رہی ہیں یہ دوہزار آٹھ میں یہ فیشن آیا تھا کپتان صاحب لے کر آئے تھے وکٹے گرانے کا فیشن اور وہ وکٹے ایسے گر رہی تھیں کہ بس یہ وکٹے گرتے گرتے وزیراعظم کی وکٹ کھڑی ہو جائے سندھ وہ کے پی کے تھا وزیراعلا پچاس پیشت بڑی مشکل سی سیٹے لے کے بنا تو یہ وکٹے کوئی چیز نہیں ہوتی ہے یہ کرکٹ نہیں ہے اور ہم میں سے کوئی وکٹ نہیں ہے بھائی یہ وکٹ وکٹ نہیں ہے ہم لوگ بڑے خاندانی پڑے لکھ کے غریب متوسط تپکے کے بڑے مضبوط کردار کے لوگ ہیں تو یہ کوئی ہمیں بول کر آگے کہ یہ وکٹ کر گئی ہے یہ وکٹے وکٹے کرانے سے کوئی ہے ٹھیک ہے بھائی ہاں ٹھیک ہے